ہیما چل گجرات اور اپ چناؤ بہت ہی زبردست چناؤ رہے ہیں صبح سے ہی اس کو لے کر ماحول بنا ہوا تھا اس پشت ہو گیا گجرات میں زبردست جیت حاصل کی ہے ایتی حاصل جیت آقڑوں کے لیاسے ایسی بڑی جیت کبھی کسی نے گجرات میں حاصل نہیں کی تھی جو بی جے پی نے حاصل کر لی تو یہ ایک اپنے آپ میں ریکارڈ ہے جو پردان منطری مودی اور گری منطری عمیر شاہ کے نام پر ہو گیا ہے لیکن ہیما چل میں بڑا جھٹکا لگ گیا ریواج قائم رہا ہے کانگریس سرکار بناتی دکھ رہی ہے تو اپ چناؤں میں بھی کہیں خوشی کہیں غم بی جے پی کے لیے ہے اور سپا کے لیے بھی خوشی کی بات ہے مینپوری جیسی ویراست کو بچا لیا سماجوادی پارٹی نے لیکن رامپور جیسا گھڑک ہو دیا ورشت پترکار سمیت عوستی جی میرے ساتھ موجود ہیں اس پر بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو ایک بہت شارٹ کمنٹ پھر کئی ساری انٹرسٹنگ ریپورٹس ہیں کہ کیسے مسلم علاقوں میں امیر شاہ جو ہیں وہ اس کو ایک بڑی طاقت بتا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ تشتی کرن کی راجنیتی پر بڑا حملہ ہوا ہے وہ ریپورٹ ہم درشکوں کو دکھائیں گے اور ساتھی ساتھ میں کیسے کانگریس جو ہے اس نے یہ قلعہ برقرار رکھنے کے بعد میں یا رواج قائم رکھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کچھ بات اب بھی باقی ہے لیکن اوبرال آپ کیسے انیلائز کرتے ہیں سب سے پہلے گجرات کی اس جیت کو بی جے پی دیکھئے آپ نے کہا شارٹ کمنٹ میں شارٹ ہی کروں گا اور وہ شارٹ بہت شارٹ سا ہے کہ اس چناؤں نے سب کو سب کچھ دے دیا سپاہ کو بھی مینپوری دے دی بی جے پی کو گجرات دے دیا جو اس کا گھر تھا کانگریس ہمارچل میں جگہ اپنانا چاہتی تھی کانگریس پا گئی کل ایم سی دی آمادھی پارٹی کو مل گیا تھا تو یہ چناؤں ایسا رہا کہ کسی نے کچھ کھویا نہیں ہے سب نے سب پایا ہے اگر کھویا کسی نے ہے اگر آپ کو کرٹیکل انیلائز کرنا ہو تو مجھے رکھتا ہے کہ بی جے پی نے بہت زیادہ کھو دیا ہے اور بی جے پی کو کام کرنے کی آبشت شکتا ہے کہ کیوں اس نے ایم سی دی آری کیوں ہمارچل کو ریٹین نہیں کر پائی اور کیوں اس کو مہنپوری جیسی سی پر کامیابی نہیں ملی ہاں کھتولی پر بھی تو یہ مہتپورن بات ہے ان سبی چناؤں کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں گجرات کی تو جیت کے فیکٹر سمجھنا بہت ضروری ہے کیسے کیسے گروت ہوئی ہے بی جے پی کی بی جے پی نے بہت دھیمے شروعات کی تھی اور اب دھیرے دھیرے بی جے پی جو ہے یہ آل ٹائم ریکارڈ پر چلی گئی لیکن پچھلے تین چناؤ جو تھے وہ گراف بالکل ڈاؤن پر جا رہا تھا تو پہلے اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں کہ گراف کیسے بڑھا پھر ایک سمیے کے بعد میں گراف ڈاؤن ہوا دوہزار ستھرہ میں تو نینیانوے پر آ گئے تھے لگ رہا تھا انٹی انکمنسی کام کر رہے ہیں لیکن یہ ایک سو اٹھاون سیٹے تو بتا رہے ہیں کہ ماملہ کچھ اور ہے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے گجرات میں اروند کیجریوال کی آم آدمی پارٹی کی دمدار انٹری نے کانگریز کے ساتھ ساتھ بھاجپا کو بھی مشکلوں میں ڈال دیا تھا یہی کارن ہے کہ بھاجپا کو بھی چناؤ کے آخری سمیے میں پوری طاقت جھوکنی پڑی پردان منتری نریندر موڈی سے لے کر کندر سرکار کے دس سے زیادہ منتری چار مکھی منتری تین راجیوں کے اپمکھی منتری اور الگ الگ راجیوں کے پچاس سے زیادہ منتریوں نے خوب سبائیں کی اکیلے پردان منتری نے تیس ستمبر سے دو دسمبر تک کل انتالیس ریلیوں اور سواوں کے ذریعے گجرات کی ایک سو چونتیس ویدان سوا سیٹوں کو کور کیا وہیں بھاجپا کی چانک کے کہہ جانے والے گرہ منتری امیت شاہ نے تیس ریلیوں کے ذریعے ایک سو آٹھ ویدان سوا چھیتروں کو کور کیا دراصل تیس ستمبر سے دو دسمبر تک پردان منتری نریندر موڈی نے گجرات میں انتالیس ریلیاں کی دو روڈ شو بھی کیے ایک روڈ شو کے ذریعے تو پچاس کلومیٹر تک کا سفر تیہ کیا کچھ ایسے بھی جلے ہیں جہاں ایک سے زیادہ بار پی ام موڈی کا کارکرم ہوا سب سے زیادہ اہمدواد میں یہاں کل اکیس سیٹے ہیں پچھلی بار ان میں سے پندرہ سیٹوں پر بھاجپا نے جیت حاصل کی تھی یہی کارن ہے کہ اس بار پردان منتری چھ بار اہمدواد پہنچے اس کے علاوہ سورت میں سولہ سیٹے ہیں یہاں بھی پی ام موڈی تین بار پہنچے ہیں گاندھی نگر میں پانچ سیٹے ہیں یہاں پردان منتری پانچ بار پہنچے بناسکاٹھا میں نو سیٹے ہیں یہاں پی ام موڈی کے تین کارکرم ہوئے مہ سارہ میں سات سیٹے ہیں اور یہاں تین بار پی ام موڈی کا کارکرم ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے آدھکاریک ویب سائٹ کے انسار تین نومبر کو گجرات چناب کے علان کے بعد پی ام موڈی چھ نومبر کو پہلی بار گجرات پہنچے تھے یہاں انہوں نے بھابنگر اور کپرادہ میں سبح کو سمبودھت کیا تھا اس کے بعد انیس بیس اور اکیس نومبر کے بیچ آٹھ ریلیو کو سمبودھت کیا اس دوران پی ام موڈی سومنات مندر میں درشن کرنے بھی پہنچے تھے تیس اور چوویس نومبر کو پردھان منتری گجرات میں رہے اس بیچ انہوں نے آٹھ ریلیوں کو سمبودھت کیا ستائیس نومبر کو پردھان منتری کی تین ریلیاں تھیں ایک اور دو دیسمبر کو چھے ریلیاں کی اس بیچ احمد آباد میں ایک گرنڈ روش شو بھی کیا گجرات چناب کے علان کے پہلے اور ہیماچل پردیش چناب کے علان کے بعد پی ام موڈی نے دس سواؤں اور کارکرموں میں شرکت کی تھے وہیں گرہ منتری امیت شاہ نے گجرات میں پردھان منتری نرینڈر موڈی سے کم ریلیاں کی آکڑیں دیکھیں تو اس بار گرہ منتری امیت شاہ نے تیس ریلیو کے ذریعے ایک سو آٹھ ویدان سوچ چیتروں کو کبر کیا امیت شاہ ان جلوں میں بھی پہنچے جہاں پی ام موڈی نہیں جا پائے تھے سب سے زیادہ فوکس احمدواد مہ سارہ اور گاندھی نگر میں رہا ان جلوں میں شاہ بھی ایک سے زیادہ بار پہنچے بتا دے کہ گجرات میں اس بار ستہ روڑ بھارتی جنتہ پارٹی ویپکشی کانگریس اور آروند کے جریوال کے نیترتو والی آم آدمی پارٹی کے بیچ مکہ مقابلہ رہا اس بار گجرات میں سب سے زیادہ چرچہ آم آدمی پارٹی کی رہی بی جے پی کا گراف چڑھنا یہ تو خیر راج نیتی میں ہوتا لیکن اس بار یہ جو اتنی لینڈ سلائٹ وکٹری دکھ رہی ہے یہ جیت جو ہے یہ بی جے پی کی لوگ پیتہ سے زیادہ کچھ آم آدمی پارٹی اور کانگریس کی خیشتان بھی دکھ رہی ہے بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کہا ویپکش بٹ گیا ویپکش پہلی بار تھا جو آمنے سامنے کا مقابلہ گجرات میں نہیں ہو رہا تھا کانگریس اور آم آدمی پارٹی نے جو ویپکش کا ووٹ بینک ہوتا تھا اس میں سیند لگا دی اور اس کا بہت بڑا نقصان ان دونوں پارٹیوں کا ہوا اور بہت بڑا فائدہ بھاچپاک ہو گیا پہلی بات دوسری بات یہ چناؤں میں اگر آپ یاد کریں پچھلی بار ایک انٹی انکمبنسی لہر تھی آندولن چل رہے تھے پٹیلو کا آندولن تھا الپیش تھاکوری کا آندولن چلا رہے تھے آدھی باشیوں کے نام پر جگنیش میوان ہی کھڑے ہو گئے تھے وہ تمام آندولن ان پانچ سالوں میں بی جے پی نے شاند کر دیئے یا تو ان کی باتیں مان لی یا ان نیتاؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہر دیکھ اس طرف آگئے الپیش اس طرف آگئے تو بی جے پی نے اس کی ہوا نکال دی تیسری بات بی جے پی کو لگا کہ آم آدمی پارٹی وہاں سیند بنا رہی ہے بنا سکتی ہے ایک ڈیڑ سال پہلے تو بی جے پی نے پوری کیابنٹ بدل دی سب ینگ سرس لا دی ہے سب فرس ٹائیمرز ہیں مکہ منتری خود پہلی بار کی ودایق تھی بپین پٹیل پہلی بار ودایق بنتے پہلی بار مکہ منتری بن جاتے ہیں اور یہ اچانک ہوتا ہے اور کوئی ایسی ہوا نہیں تھی کہ وہاں پر کسی کو بدلنا ہے تو یہ جو حالا کمان نے بہت بڑا جوا کھیلا یہ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ ٹائم رہتے کروشن جگہوں کی سرجری نہیں کریں گے تو وہ ناسور بن جائیں گے وہ آپ کو حرا بھی سکتے ہیں وہ یہ تینوں چاروں چیزیں مل کر اور ان کے اوپر جو پورا جامہ ہے وہ نریندر موڈی کا جامہ ہے جو گجراتی اسپیٹا کی بات کرتا ہے جو گجرات کا سفل مکہ منتری رہ چکے ہیں جو دیش کے سفل مکہ منتری ہیں بیتے آٹھ نو سال سے ان سب کے ساتھ مل کر جب یہ ٹرین چلی یہ ایسی چلی ایسی چلی کہ نبے فیصد نمبر آ گئے اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے وہ اگلی رپورٹ میں بتاتے ہیں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلم مدداتاوں کو لے کر عام آدمی پارٹی کی نظر تھی کانگریس کی نظر تھی اور اس سب کے بیچ میں عزد الدین اووے سی اے آئی ایم آئی ایم کے جو پرمک ہے وہ بھی اتر آئے تھے بی ٹیم تک کہا جا رہا تھا ان کو لیکن یہ ایک بہت بڑا گھنیت رہا دراصل عامی شاہ جی نے ابھی ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تشتی کرن کی راجنیتی کو جواب ہے جو مسلم بہول دس سیٹے ان میں سے آٹھ پر بی جے پی کی پتاکہ پھیرائی ہے یہ بہت ماتپورن بات ہے پہلے یہ رپورٹ دیکھئے آخر کار بھوپل آ ہی گیا جس کا بیتے مہینے سے لوگ انتظار کر رہے تھے ویسے تو گجرات سناو کی پرکریہ تو نومبر میں ہی شروع ہو گئے تھے لیکن اس ویدھان سباچناو کا شور تو اس سال کی شروعات سے ہی تیز ہو گیا تھا لمبے سمیے سے بھاچپا نے اس راجی کی ستہ پر کبزہ جمع رکھا ہے 2017 میں کانگریس نکڑی ٹکر تو دی تھی لیکن ستہ سے دور رہ گئے اس بار بھی وہ بھاچپا کو ٹکر دینے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ اس بار دلی اور پنجاب میں ستہ پر کابز آم آدمی پارٹی بھی گجرات میں زور آزمائش کر رہی ہے آم آدمی پارٹی نے مقابلے کو ترکونی بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کی زور لگا دیا اسسدین اوویسی کی پارٹی نے بھی کئی سیٹوں پر سیندھماری کی کوشش کی سوبے میں قریب 9 سے 10 فیصدی مسلم بوٹرز ہیں اور 30 فیصدی سے زیادہ ویدھان سبا سیٹے ایسی ہیں جہاں مسلم بوٹرز کے سنخیہ 15 فیصدی سے زیادہ ہے ان میں سے 20 میں یہ سنخیہ 20 فیصدی سے بھی زیادہ ہے ایسے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ 10 سیٹیں جہاں مسلم مطداتا سب سے زیادہ ہیں انہوں نے کسے ستہ کی چاہ بھی سوپی ہے اور کسے باہر کا راستہ دکھا ہے اس روپورٹ میں ہم جانیں گے کہ گجرات میں آخرکار مسلمان مطداتاؤں نے کس پارٹی پر بھروس آجاتا ہے گجرات میں قریب 10 فیصدی مسلم ہیں اس لحاظ سے دیکھیں تو راجی ویدھان صبح میں آبادی کی لحاظ سے قریب 18 ویدھائک ہو سکتے ہیں حالانکہ گجرات کے کسی بھی ویدھان صبح میں مسلم ویدھائکوں کی سنخیہ کبھی ساتھ سے زیادہ نہیں رہی 2017 میں 3 مسلم امیدوار جیت کر ویدھائک بنے تھے 3وں کانگریس کا پردنیدتو کر رہے تھے 2012 ویدھان صبح چناؤ میں محض 2 مسلم امیدوار ہی جیتنے میں سفل ہوئے تھے کانگریس نے موجودہ چناؤ میں 6 مسلم پرتیاشی میدان میں اُتارے تھے ان میں سورت پورو میں اسلام سائکل والا باکانیر سے محمد جاوید پیرزادہ ابڈاس سیٹ سے محمد بھائی جنگ جت واغرہ سے سلیمان پٹیل دریапور سیٹ سے گیا سودین شیک جمالپور کھڑیا سے عمران کھیڑا والا کوٹی کر دیا گیا تھا مہیام آدمی پارٹی نے 3 مسلم چہروں کو اپنا امیدوار بنایا تھا زمباسور سے شاہد ریحان کو اور جمالپور کھیڑیا سے ہارن ناغوری کو ٹکر دیا گیا تھا مہی بھاجپا نے کیسے بھی مسلم کو امیدوار نہیں بنایا تھا 2011 کی جنگرنا کے مطابق گجرات میں کل مسلم آبادی قریب 10 پیزدی ہے بھج اور بھروس جلو میں بھی مسلم کی سنکھیا 20 پیزدی سے زیادہ ہے احمد آباد میں ویزلپور دریапور زمالپور کھڑیا اور دانی لیمڈا جیسی سیٹوں پر مسلم نرنائک بھومی کا میں رہتے ہیں کل 20 سیٹیں ایسی تھیں جہاں مسلم مطاداتاوں کی آبادی 20 پیزدی سے زیادہ تھیں ان میں سے چار احمد آباد تین تین سیٹیں بھج اور بھروچ زلے میں تھیں جمالپور کھڑیا گجرات کی اکلوتری سیٹ تھی جہاں مسلم مطاداتا 50 پیزدی سے بھی زیادہ تھے اس کے علاوہ دانی لیمڈا میں 48 پیزدی دریہ پور میں 46 پیزدی بھاگرہ میں 44 پیزدی بھروچ میں 38 پیزدی بیزلپور میں 35 پیزدی گوج میں 35 پیزدی جمبوسر میں 31 پیزدی باپونگر میں 28 پیزدی اور لیمبائت میں 26 پیزدی مسلم بوٹرز ہیں 2017 میں ان دس سب سے زیادہ مسلم آبادی والی سیٹوں میں سے پانچ سیٹیں بھاچپا اور پانچ سیٹیں کانگریس کو ملی تھی 2012 کی بات کریں تو ان دس میں سے آٹھ سیٹوں پر بھاچپا کو جیت ملی تھی وہیں کانگریس کو محض دو سیٹوں سے سنتوش کرنا پڑا تھا حالاکہ ان سب کے بیچ کیندری گری منتری امیت شاہ نے کانگریس پر نشانہ ساتھ ہوئے کہا کہ تشتی کرن کی راجنیتی کرنے والوں کو نکار کر وکاس اور جن کلیان کو چرطار کرنے والی نریندر موڈی جی کی بھاچپا کو ابھود پور جنا دیش دیا ہے اس پرچند جیت نے دکھا یا ہے کہ ہر ورگ چاہے مہلا ہو یو یا کسان ہو سب ہی پورے دل سے بھاچپا کے ساتھ دیوائیڈ ہونا تھا اور بی جے پی کو فائدہ ہونا تھا لیکن یہی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تشتی کرن والا جو بات آپ کہ رہے ہیں وہ دلی میں کیوں ایم سی ڈی ہوں چناؤوی رن نیتی نے سین لگا دی تو رن نیتی کچھ 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 کام کر گئی یہاں پر اب مہتو پون بات یہ ہے کہ ہم جیت حاصل کر لی ہے تو وہ ہم 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 پر دی سب 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 بڑی پارٹی بنی ہوئی ہے اور ہم ہم پر دی میں بی جی پی کو بڑا جھٹ ک بھی لگا ہے بی جی پی دوسر نمبر پر کھ سک گئی اور آم آدمی پارٹی کا تو خاطہ ہی نہیں کھلا ہم ہم پر دیش کے چناؤی نتیجوں سے سیاسی دلوں کو صاف سندیش ہو گیا ہے کہ صرف نام سے کام نہیں چلے گا جنتہ کا من جیتنے کیلئے کام بھی کرنا ضروری ہے ہم آجر پردیش میں چناؤ ریواز بدلنے کیلئے لڑا گیا تھا لیکن جنتہ نے ریواز برقرار رکھا ہے اس پہاڑی راجی میں سینتیس سال کا ریکارڈ قائم ہے جنتہ نے ایک بار پھر سرکار بدل دی ہے سال 1985 کے بعد سے کوئی بھی دل دوبارہ ستہ میں واپسی نہیں کر پائی ہے اور ہر بار سرکار بدلی ہے کئی اہم چناؤ مددوں کے باوجود BJP کی سرکار دوبارہ نہیں آ پائی تو چلیے آپ کو بتا دیں کہ ہمارشل پردیش میں کانگریس کی جیت کے کون کون سے ایسے کارن ہو سکتے ہیں ہمارشل پردیش میں ایک بار کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے اس چناؤ میں ہمارشل پردیش میں ستھانی مددے حاوی ہو رہی ہیں ستھانی مددوں پر ہی چناؤ لڑا گیا جنتہ نے چہرے سے لے کر ہندو کی مددے کو نکار دیا تو آخر ہمارشل پردیش کے چناؤ میں مہنگائی اور بیروزگاری بڑا مددہ رہا کانگریس نے مددوں کو جو جو سے اٹھایا جنتہ نے مددوں کو پسند کیا جب کی بی جے پی مہنگائی اور بیروزگاری کی مددے سے دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتی رہی جس کا خامیازہ چناؤ میں اٹھانا پڑا ہمارشل پردیش میں مسلم آبادی کافی کم ہے جس کے چلتے ان سے سمبند مددے چناؤ میں کوئی پرحاب نہیں دکھا پائے اس پہاڑی راجی میں بی جے پی دھروی کرن کی رنیتی بھی کام نہیں آئی بوٹرز نے ان مددوں کو نکار دیا دوسرا مددہ اوپی اس مددے بی جے پی پر بھاری پڑ گئے اس چناؤ میں اوڈ پینشن سکیم کا مددہ اٹھائے گیا کانگریس نے چناؤ پرچار کی دوران جور سر اس مددے کو اٹھایا اور وعدہ کیا کہ سرکار بنے گی جبکہ بی جے پی نے اس مددے پر گول مول جواب دیتی نظر آئی جس کا نقصان چناؤ میں اسے اٹھانا پڑ گیا آپ کو بتا دیں کہ 2004 میں اوڈ پینشن سکیم کو بند کر دیا گیا ہے جس کے بعد ہمارش پردیش میں ساڑھے چار لاکھ سرکاری کرمچاری ہیں اس چناؤ میں کانگریس کی جیت کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ ویر بھدر سنگ اور جیت بالی کا نام اکثر لیا گیا ہمارش پردیش کے چناؤ میں کانگریس کو بہمت ملا اس بار چناؤ میں کانگریس کے ساتھ لوگوں کی سہان بھوٹی بھی تھی چناؤ سے پہلے سوبے کے سب سے زیادہ سمہ تک سی ایم رہنے والے ویر بھدر سنگ کا ندھن ہو گیا اتنا ہی نہیں سوبے کے ایک اور بڑی نیتا جی ایس بھالی بھی دنیا سے چلے گئے اور انہی دونوں نیتاؤں کے نام کے آدھار پر کانگریس نے چناؤ مددہ اٹھایا اور جس کا کانگریس کو فائدہ بھی ملا کانگریس کے ساتھ جنہ کی سہان بھوتی بھی رہی ہی ماشر پردیش میں پرچار کی کمان سمال کلیے ساف سندیش ہے کہ چناؤ صرف چہرے پر نہیں لڑا جا سکتا جنتہ کے مددوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے اس چھوٹے سے ہمار پردیش نے سیاسی دلوں کو 2024 آم چناؤ کے لیے بھی ایک سندیش ضرور دیا ہے کہ جنتہ کے مددوں سے بھٹکنا نقصان دائق ہو سکتا ہے ہمار پردیش کے چناؤ میں دو پارٹیوں میں لڑائی رہی جس میں کانگرس نے باز جمار لی اور بیجی پی کو ہار کا سامنہ کرنا پڑا اس کا مطلب ہے کیام سامنی کے لڑائی میں کانگرس بیجی پی کو ٹکر دے سکتی ہے اور حراب سکتی ہے جن جگہ پتری کو مقابلہ ہوتا ہے بہاں کانگرس کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے لیکن اس بار ہمار پردیش کی جنتہ نے ریواز کو برقرار رکھ کر اور کانگرس کو جتا کر کافی نئے سندیش دے دیے ہیں سمید جی یہ بات صرف ریواز قائم رہنے کی نہیں ہے بات یہ بھی ہے کہ کانگرس کی جو استطی تھی حال کے دنوں لگا تار چناؤ ہار چھوٹے مٹے چناؤ میں بھی بہت زیادہ ریسپونس نہیں ملنا تو ایسا لگ رہا تھا کہ کانگرس ختم ہوتی جاری وہ سچ مچ میں ہوتا تو نہیں دیکھ بھگل کے بعد اور ایسی پریسطی میں جب کانگرس کو سب لوگ نکار چکے ہیں کانگرس کی نتاب پیچارے پرچار بھی نہیں کرتے ہیں کھل کر بر چل کر کیونکہ انہوں نے دیکھا پورا پرچار جو بھی کیا گجرات میں ہمارچل میں وہ بہت دبا دبا سا سیما سیما بڑی ہمارچل پردیش میں کانگرس کی سرکار بننے جا رہی ہے لیکن کانگرس کی اندری نتر کو ہمارچل پردیش میں آپ پریشن لوٹس کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے جو مدوار جیت کے قریب پہنچ رہے ہیں انہیں اپنے موبائل فون کو ریکارڈنگ پر رکھنے کہا گیا ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ رہے ہیں چتزگر کے سی ایم بھوپیش بھگیل اور ہریانہ کے پور سی ایم بھوپیندر سنگ ہڈا شملا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ان دونوں نتاؤں کو آپ رہے ہیں سی نپٹنی کی ذمہ داری ملی ہے کانگرس کے وشوہست سوطروں کے انسار جب ایگزٹ پول آئے تھے تو اسی دن سے سمبھاویت ویجائی امیدواروں کے پاس دوسرے دل سے فوڑ آنے شروع ہو گئے تھے انہیں کہا گیا تھا کہ پرانے باتوں کو بھول جائیں ویجائی ہونے کی استطی میں ان کا پارٹی میں دوبارہ سے سواگت ہے حالانکہ اس طرح کے فون پارٹی کے ادھکرد پدادی کاری دوارہ نہیں کیے گئے بلکہ اس کے لئے مدھی ستھو کی مدد لی گئی اب ووٹوں کی گنتی میں کانگرس پارٹی سرکار بنانے کی قریب ہے ایسے میں آپ پریشن لوٹس کی سمبھاونا جتائی جارہی ہے سوطروں کے مطابق یہ بھی کہا جارہ ہے کہ بھوپیش بگیل اور ہڈڈا کو آپ پریشن لوٹس سے نپٹنے کی زیمداری کانگرس مہا سچیو پریانکہ گاندھی دوارہ دی گئی ہے چونکہ ایگزٹ پول آنے کے دکریہ ہو گیا ہے اگر دونوں پارٹیوں کے بیچ جیت کا انتر پانچ یا چھے سیٹو کا رہتا ہے تو اس ستتی میں آپ لٹس شروع ہو سکتا ہے ایسے ستتی میں کانگرس پارٹی اپنے ویدھائی کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں رائیپور جائیپور یا پھر چنڈی گر لے جا سکتی ہے اگر کانگرس پارٹی میں سی ایم پد کو لے سہمتی نہیں بنتی تو اس ستتی میں آپ لٹس کی سمبھاونا زیادہ بڑھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ بودھوار کو پردیش پرباری راجیو شکلہ بھوپیش بھگھیل اور بھوپیندر ہڈڈا سبھی نام نیرواشت ویدھائکوں کی بیٹھ لیں ایسا سمبھاویت ہے کہ انہیں کسی ایک جگہ پر ہی رکھا جائے ستروں کا کہنا ہے کہ پورو ویجائے کی استثتی میں کانگرس پارٹی اگلے دو تین دن کے بھی سرکار کا گٹھن کر سکتی ہے حالکہ اب ایسے نردلی امیدواروں کی سہایت آلے سکتی ہے آپ بتا دے کہ بڑھت حاصل کیے تین نردلی امیدواروں میں سے دو امیدوار بی جی پی کے باگی نیتہ ہیں ایسے میں امید ہے کہ سرکار بنانے کے لیے ان امیدواروں سے سمپرک کیا جا سکتا ہے ستروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کئی کانگریس نیتہ بھی بی جی پی کے سمپرک میں ہیں حالگی یہ ایسے افواہ ہے یا فیر اس بات میں ستیتہ ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن کئی ویدھائی کو سمپرک میں ہونے کی بات لگاتار کی جارہی ہے ان سب کے بیچ کانگریس کی طرف سے بھی اپنے ویدھائی کو سمپرک سادھا جارہ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ روٹس جیسی کوئی استطیق دکھے گی ہمارشل پردیش میں مجھے لگتا ہے کہ بی جی پی کو چھبیس سے لکھے 35 تک پہنچنے میں 9-10 لوگ چاہیے تو ابھی تھوڑا مشکل ہے آپ پریشن لوٹس ایم سی دی میں ہو سکتا ہے ہمارشل پردیش میں ابھی ہونا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے جی تو بہت شکریہ آپ کا سمجھ جی اس پوری بات چیت کے لیے برحال یہ دونوں چناؤ بہت اہم تھے بی جی پی کو بھی کچھ آئے اور پائیں خبر لگاتار اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں